موسیقی جہاں پر لوگوں کو روزگار کے معاقے ملتے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ ایک پھل کی ٹوکری لگا کر بیٹھ جائیں وہی پر گاہک آنا شروع ہو جائیں گے ناظرین بھاٹی گیٹ کے قریب ہم موجود ہیں یہاں پر اردو بازار بھی ہے یہاں پر شالمی مارکیٹ بھی ہے یہاں پر کھانے پینے کی دکانے بھی ہیں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہمیشہ گہما گہمی رہتی ہے اگر میں اپنے بائیں جانب کی بات کروں تو یہاں پر داتا دربار ہے جہاں پر پورے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے جو ظاہرین ہیں عقیدت مند ہیں وہ حاضری دینے آتے ہیں ایسے میں یہاں پر مچھلی مارکیٹ کا بنانا اور ایسی چیز مچھلی جو کہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اگر وہاں آپ اس کو ایک یا دو دن رکھیں تو وہ اس طرح کی گندی بدبو دیتی ہے جس کی ایک مثال یہاں پر ہمیں مل رہی ہے انپورچنیٹلی اس طرح کی پرگرامز جو کہ اس میل سے بدبو سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس طرح کا ایمپیکٹ ٹیلی ویژن پر نہیں دکھاتے ہیں یا رکھتے ہیں جس طرح کا ایمپیکٹ ہم شوٹ کے دوران دیکھتے ہیں یہاں پر میں اور میری ٹیم موجود ہیں اور بہت ہی مشکل سے سانس لیا جا رہا ہے یہاں پر آپریشن کلین لاہور سپ سے جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکانے تھی جن کو مسمار کیا گیا ہے یہ تجاوزات کے زمرے میں آ رہی تھی اور مچھلی جو کہ یہاں پر بیچ رہے تھے مچھلی فروش تھے ان کو یہاں سے اٹھانے پر مجبور کیا گیا ہے کیونکہ روڈ تک یہ لوگ آئے تھے یہاں پر سب سے پہلے پرگرام کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ کن کن مشکلات کونے سامنا تھا کون کون سے بابائی امراض یہاں پر تھے کون کون سے جلدی امراض یہاں پر تھے اور لوگ کس طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور تھے یہاں پر ایک مقامی ہمارے ساتھ موجود ہے پرگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں کیا آرتی ہیں آپ اور یہاں پر یہاں پر کیا مسائل تھے ہمارا مسئلہ یہاں سے تیرہ سے ہمارا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو درخواست دیتی آلا ہو دیتے ہیں کمیشنر تک ایسی تک سب نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ابھی جاتی ہے ابھی جاتی ہے یہ اتنا بڑا ہمارا کام ہے مچھلی کا باہر سے کئی تنوں کے حساب سے مچھلی آتی ہے یہاں پر این ہوتی ہے لیکن یہ نظر ان کو نہیں پہلے آ رہی تھی ابھی یہ چھے بجے آج ہمارا اتنا بڑا انہوں نے اپریشن کی ہے ہماری مچھلی اٹھا کے لے گئے آپ کو پرمیشن کس نے دیتی سڑک کے اوپر پھٹ پاک کے اوپر مچھلی رکھ کے بیچنے کی ہمارا یہ جو پاکستان بننے سے پہلے یہ گلی میں مچھلی منڈی بنی ہوئی تھی اس گلی میں تو ٹھیک ہے گلی میں دکانے ہوں گی دکانوں کی ہر تکہ مچھلی بیچ یہ آپ سڑک پر کیوں آئے یہ گلی میں ایک سے ایک آپ چیک کر سکتے ہیں سر گلی کی بات نہیں میں کر رہی میں یہ جو باہر مین روڈ ہے اس کی بات کر رہی ہوں آپ صاف بات کریے صاف جواب دی بلکل صاف بات یہ ہے کہ یہ گلی میں کوئی اتنی مچھلی زیادہ آتی ہے گلی میں رکھی نہیں جا سکتی بلکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سڑک پر رکھیں اور بیچیں گے ہم نے الٹرنیٹ ہم آپ نے دیکھے محالیاتی علود کی کتنی ہے یہاں ہم نے بہت ایک ہے ہم نے کئی بار ہم نے درخواستیں دی ہیں کیا دی ہے کسی اس کی درخواست کمیشنر صاحب کو کہا ہے کہ ہم ہمیں سڑک کے اوپر سڑک کے اوپر مچھلی رکھیں الٹرنیٹ ہمیں جگہ دیں ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں کیسے کیوں یہ تو بلک میلنگ ہے کہ اگر آپ سڑک کے اوپر مچھلی رکھ کر بیچ رہے ہیں میں بیچوں گا سڑک پر رکھیں منڈا مجھے آپ جگہ دیجئے ہم اس ٹیم بیچتے ہیں رات کے گیارہ بجے سے صبح چھے بجے تو سر آپ محالیاتی علودی کنٹرول کر لیتے ہیں تو آج نوبت اس بات تک نہ آتی ہم ریکویسٹ کر کر پانچ شال سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بار ہماری منڈی بار لے جائیں ہم ریکویسٹ کر کر ہماری درخواست ہیں دیکھیں اب ہماری کوئی جگہ ہمیں نہیں دے رہا ہمیں نہ ایسی مویہاو کا سپورٹ کر رہا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جگہ دی جائے کیوں دی جائے آپ کے اپنی دکانے یہ جو سڑک ہے ہماری اپنی دکانے باہر ہمیں جگہ دی جائے باہر ہمیں جیسے دوسری منڈیوں کو جگہ دیتے ہیں ہر شہر میں ہر منڈ یہاں پر جو مچھلی کی دکان ہے میں دکان کی بات کریوں جو آپ کی جگہ ہے جو آپ کے پاس جس کے کاغذات ہیں کہ اس کو بند کیا گیا آج آج اس کو اندر بند نہیں کیا گیا لیکن اس میں جگہ ان میں مچھلی نہیں آتی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کوئی نام بتائیے رائے اختر رائے اختر صاحب مجھے بات نہیں سمجھ آرہی ہے دیکھنے والے جو بھی قانون پڑھنے والے سمجھنے والے ان کو سمجھائیے کہ آپ کیا باحت کر رہے ہیں قانون کا ہم نے یہی کہا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی درخواستیں دی تھی کہ یہاں پہ ہمارا جو کام ہے بڑا ہو گیا ہے آرتی بہت زیادہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں سے شفٹ کیا جائے کوئی الٹرنیٹ جگہ دے دیں جس کی ہم اپنی طرف سے کس تھی ادا کرتے ہیں یہ سبزی منڈی میں وہ لوگ جو غیر قانونی طور کے اوپر مہا پر چھابے پھٹپاد کے اوپر تھڑوں کے اوپر سبزیاں بیش دیں وہ بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں ہمیں جگہ دے دیں گورنمنٹ سے نہیں 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 یہ آپ کسی سے ہمارا یہ سروے کروالیں کہ ہماری مشلی کتنی آتی ہے اور آگے ہمارے پاس گلی میں جگہ کتنی ہے ہمارے پاس بیس تیس ہزار بنات ہے رات کو یہ اب بھی آئی شبہ نظر آیا ہے ان لوگوں کے پاس تو ہم تو پہلے کے گئے ہوئے ہیں ان کو بتا ہی نہیں تھا اٹھنے سے پہلے ہماری مشلی منڈی کا اگر آپ کو مان لیا جائے کہ یہاں پر دکانیں لیگل ہیں جو کہ ہیں دکانیں تو لیگل ہیں آپ کی اپنی ملکیت ہے پھٹپاد کون سے لیگل کون سا ایسا قانون ہے کون سا ایسا مجھے بتا دیں ایک لیگل وے بتا دیں کہ آپ سڑک کے اوپر سڑک کو گندہ کریں آپ محول کو گندہ کریں آپ لاہور کو گندہ کریں یہ کون سا لیگل وے ہے ہمارے کسی کا بات کسی نے نہیں سنی آپ نے بدبو دیکھی یہ تو ہم نے کہا ہے ہم نے خود تصویریں بھیجئے خود تصویریں لے کے کہیں کہ ایسے ہماری اچھی چیز کو ایسے بری حالت میں ہم کدھر کریں کیا کریں چلیں اور لوگ یہاں پر مجھے بتائیے کہ آپ لوگ سب دکان دار ہیں کیا مسائل ہیں دکان دار ہیں سب لوگ مسائل کیا ہیں آپ کے مسائل کیا ہیں ریڈی والے ہیں آپ لوگ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ گاغم ہے ان لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ یہ یہ جو بھائی ہے اکترہ سین صاحب ہے یہ مین ڈیسٹی بوٹر ہے یہ جو چھوٹے ہیں یہ چھوٹے ڈیسٹی بوٹر ہیں ان سے مال لے کے یہ سیل کرتے ہیں ان کی مجبوری ہے یہاں جگہ کم ہونے کی وجہ سے انہیں روڑ پر لگانا پڑتا ہے یہ مجبوری ہے یہ مجبوری کا علم ہے کہ مال جو ہے نا اس کی سیل نہیں ہوتی باہر اتنی اکورڈنگ نہیں ہوتی یہاں پہ ان کی مجبوری ہوتی ہے یہاں پہ ریڑی بانا ہے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ اپنا روزگار کرنے کے لیے جگہ کم ہونے کی وجہ سے یہ یہاں باہر کھڑے ہو کے سیل کر لیتے ہیں ان کو اچھی جگہ لڑ کی جائے تو یہ انشاءاللہ وہاں صاحب سترے محل میں بیٹھ کیا مسائل ہیں یہاں کے کون بات کرنا چاہے گا کیا مسائل ہیں جی باجی باجی ہے تے مچھی ہے در پچھے اٹھو درہا تھوڑا ملچہ پچھے اٹھو درہا وہ دیکھ لو مسائلی کہاں پہ لگی بھی ہے ادھر اندر گڑروں کا پانی بھی ہے ٹھیک ہے نا گڑر باندھ رہتے ہیں وہاں سال ادھر کوئی بھی نہیں آگے کام کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے دیتے یہ سارا کام ہوتے ہیں یونین بنی ہوئی ہے اندھر کم از کم کچھ پچاس بندوں کی جگہ ہے ہم ڈیڑھ سو بندے ہیں تو مجھے یہ بتائیں گورنمنٹ کے بعد چکر لگا لگا کہ پانچ سال تے تھک گئے ہیں باہر لے جو ہمیں یہاں سے باہر لے جو جگہ نہیں ہے ادھر میرا کیامرمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی آگے اندر چلتے ہیں ہم لوگ راستہ دیجئے اور بہت مشکل راستہ یہ اور بہت ہی سمیلی ایریا ہے بہت مشکل سے آج جو پرگرام ہے وہ کنڈٹ کیا جائے گا اتنی شدید بدبو ہے یہاں پر اتنی شدید قسم کی کہ سانس لینا موحال ہے اور یہاں پر میں لوگوں سے بات کروں گی کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے بہت زیادہ یہ خواتین مجھے نظر آ رہی ہیں ان سے ہم بات کریں گے ازرہ خواتین سے ہمیں بات کریں گے اسلام علیکم یہاں پر جب آپ آتے ہیں مسائل کی ہیں یہاں کے مچھلی خریدنے آتے ہیں اور ارگنائز ہے یہاں پر آپ رہائشی ہیں یہاں پر کیا آپ کس کام سے آئے ہیں مچھلی لے نہیں آئے ہیں مچھلی لے نہیں ہے کیسے لگتے آپ کو یہ بازار کیسا لگتے ہیں گندگی بڑھئی ہے بہت گند ہے بہت گند ہے اور مہنگا بھی ہے اور گندہ بھی ہے کوئی سہولت نہیں ہے مہنگی بھی بیشتے ہیں ہاں مہنگی بھی ہے اور دوسری گندگی بہت ہے سہولت نہیں ہے کوئی کوئی سہولت نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بھی چلتے ہیں اور خواتین بھی ہیں اسلام علیکم پروگرام میں کچھ آمدید کہتی ہوں آپ کو کیا مسائل ہیں چائے بھی بن رہی ہے اتنا گندہ علاقہ بھی ہے کیا مسائل ہیں یہ چل رہے ہیں مچی کا مارگٹ ہے منڈی ہے چائے کا تو بغیر گزارہ نہیں ہوئے دہرات کو مچی آتی ہے لوگ کام کرتے ہیں پھر چائے پیتے ہیں یہ یہاں پر جو سمیل اور گندگی وہ کس طرح سے کابو پائے جاتا ہے یہ ایسی رہتے ہیں یہاں پہ گندی پہ رہتے ہیں بہت زیادہ ہے لیکن ہم عدد ہوگی ہمیں پتہ نہیں ہے گندگی تو بہت زیادہ ہے یہ حکومت کو ہونے چاہیے اس کے سفائی کر لے اس کا بدبو جائے ختم ہو جائے اس کا انتظام کر لے یہ بتائیے کہ یہ جو دکانے ہیں یہ لیگل ہیں یہ اللیگل ہیں جو باہر پھٹے لگے ہیں پتھارے لگے ہیں ہاں پھٹے توڑنا چاہیے لگے ہیں بہر دہن تھے دکانے لوگ جب کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں جگہ دے تو کیا یہ صحیح بات کہتے ہیں دکان کے بطلے دکان تو مانگنا بنتا ہے جائز ہے شاید کانونی ہے لیکن آپ بلیک میلنگ کی زومرے میں نہیں آتے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم باہر بیٹھے سڑک کے اوپر ہمیں جگہ دو میں تو نہیں ہوں میرا دکانے ہوں آپ سے تو پوچھ بھی نہیں سکتے آگے چلتے ہیں زرہ کیامرہ میں اسے گزارش کروں گے کہ خون جتنا یہاں پر سڑک کے اوپر ہے یہ زرہ زوم ان کر کے دکھائیں نیچے زرہ فرش دکھا دیجئے اور جو خون ہے الائشیں اور باقیات یہ دکھا دیجئے زرہ یہاں پر اور پنجاب فوڈ آتھورٹی ڈی جی فوڈ آتھورٹی اسمان کیپنٹ اٹائٹ اسمان صاحب یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا پنجاب فوڈ آتھورٹی جو انہوں نے کھول رکھا ہے وہ یہاں پہ بھی دشریف لے آئیں زرہ خواتین ہیں یہاں پر آزام لیکم اچھا مجھے بتائیں کہ یہ مچھلی منڈی ہے صفائی کیسی لگی یہاں کی آپ کو ظاہر ہے مچھلی منڈی ہے صفائی تو پھر ایسی ہوگی ایسی ظاہری بات نہیں ہے آپ دوسری سوسائیٹس کو دیکھیں کچھ دوسرے ممالک میں اگر آپ انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس سب دیکھیں مہاں کی مچھلی منڈیاں کتنی صاف ہوتی ہیں مگر یہ تو ہمارے ملک والوں کو چاہیے نا کہ وہ کریں یہ ان بچاروں کا ان کا کیا قصور ہے یہ کیا کر سکتے ہیں جو حکومت ہے وہ کریں پنچاب فوڈ آتھورٹی کریں حکومت والوں کو کرنا چاہیے عمران خان صاحب آ تو گئے عمران خان صاحب مہنگائی کر رہے ہیں غریبوں کا بیرا غرق کر رہے ہیں عمران خان صاحب مہنگائی بھی ہے مچھلی مہنگی ہے نہیں مچھلی منڈی تو ٹھیک ہے بکایا سچاروں طرح عمران خان نے مہنگائی بہت کر دی ہے غریبوں کے غریبوں کی تو کمر توڑ دی ہے خود تو بیٹھے ہوئے ہیں رام سے مگر جو بچارے رکشہ ڈرائیور ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں اچھا یہ مچھلی منڈی میں مجھے بتائے گا صفائی کیسی ہے یہاں پر آپ جب آتے ہیں کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیسے ایک تو یہاں پہ آتے ہوئے گندگی بہت ہوتی ہے گٹروں کا پانی میں ہوتا ہے اور اوپر فش پڑی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ اس کا ڈریکٹ سوڈ کے ساتھ تلک ہے اور یہ پانی نیچے بیرا ہوتا ہے اور اوپر فش بیچ رہے ہوتی ہیں اور اگر ان سے کہیں تو یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گورنمنٹ نہا میں جگہ دیتی ہے اور نہ ہی وہ صفائی کا کام ان کے ذمہ ہے بہت گندہ آپ بھی اپنا اوپینین دے دیجئے کتنی گندی ہے منڈی گندگی تو ظاہر ہے وہ شہبہ شریف ہٹ گیا تو گندگی تو ہوگی ہاں جی امران ہاں کی حکومت تبدیلی تو آنی تھی گندگی تو ڈلے گی کیونکہ تبدیلی ایک بات بتائیے جب شہبہ شریف صاحب یہاں پنجاب میں حکومت کر رہے تھے تو یہ مشکلی منڈی بہت کرسٹل کلیر تھی صاف تھی تو کیونکہ اس کو بڑا فکر ہوتی تھی جہاں گندگی دیکھتے وہ خود آتا ہے مزار صاحب کو نہیں ہوتی فکر وہ تو بچارہ اپنے اپنے حال پہ وہ اس کو اپنے کہیں نہیں پتا تو اس نے دوسروں کو کیا کرنا چلے ایمیشن کلین لہور تو شروع ہے ذرا ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں مچھلی مچھلی گٹر کا گندہ پانی گٹر کا گندہ پانی مچھلی اور اوپر مچھلی ہپاٹائیٹیز اور اس جیسی کہیں بیماریاں ایچ آئی وی گیسٹرو اور نا جانے کیا کیا میں یہ دیکھ سکتی ہوں یہ خون بھی ہے یہ خون نہیں برف کا پانی یہ گٹر کا پانی نہیں جو ادھر مچھلی پانی میں آتی ہے اس میں یہ جراسیم نہیں ہے پاک ہے یہ پانی جو ان لوگ چکڑ لگتا ہو جو مچھلی پانی میں نکلتے ہو تو وہ چکڑ ایسے لگتا ہے آپ کو یہ چکڑ والی بات نہیں ہے گٹر کا پانی برف کا پانی ہے جو مچھلی اس میں جراسیم نہیں ہے بھائی جراسیم تو ہو گئے بھائی جراسیم پہل ہے پھر ہمیں بتا دے نا دیکھو جی آسی آسی کتے جائیے امران خانے تبدیلی نہیں لیاندی لوگاں مارل نے امران خانے تبدیلی نہیں پوکت گی تبدیلی دیتی لوگ کانی دکان نا مکان ریڈی اٹھاتی ہے غریب آدمی کتے جائے گا منڈی باہر جانے چاہیے یہاں تو بہت ہی راجش ہے دیکھیں جگہ ہی نہیں ہے کہ یہ منڈی باہر جانے جائے کوئی آپ کے کاروبار کے اوپر میں نشان لگانے نہیں آئی ہوں میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ بیروزگار ہو جائے آپ کے گھر کا چولا تھنڈا ہو جائے سن لیجیے پہلے بے سن لیجیے سر میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ کو فیسیلیٹی ملی جتنی دکانیں لیگل ہیں انہی لیگل دکانوں پر کام ہو محولیاتی آلودگی نہ ہو صاف سترہ محول ہو ایک ایک سٹیٹ آف ڈی آٹ مسلی منڈی ہو یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی چیز نہیں فرام کر رہے ہیں یہ سارے مزدور لوگ ہیں ہم ریڈیا لگانے والے کہاں جائیں امران خواہ تو ہر کسی کا گھر گرا رہا ہے دکان گرا رہا ہے بیڑا گھر کا پچاس لاکھ گھر بنانے کے لیے دیئے یہ دکانیں ہماری منڈی یہاں سے باہر جائیں ہمیں جگہ دیجئے ٹھیک ہے ہمیں ہماری مزدوری کا کام بلکل ہی روک گیا ہے ہمارا روزگار بلکل ہی باندھ ہو چکا ہے امران خواہ نے ہمارا بیڑا گھر کر دی ہے عوام کا بیڑا گھر کر دی ہمارا روزگار بلکل ہی باندھ ہو چکا ہے ہمارے چولے ٹھنڈے پڑے ہوئے تقریباً آر دس دن ہو گئے ہم بلکل یعنی کہ کامکاری نہیں رہیں کہاں مچھلی لے گئے آپ کی مچھلی یہ سارے کمیٹی والے آئے پلیس والے ساتھ آئیں مچھلیاں اٹھا اٹھا کے کنٹینر سے گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے مارا کسی کی جیب کا نقصان ہوا میرا تو ساترزار کا نقصان ہوا امران خواہ کہتا ہے کہ میں پچاس پچاس ہزار گھر بڑھا دوں گا وہ پہلے میرا پچاس ہزار پہ تو دے نا جو میرا کمیٹی والے اٹھا کے لے گئے آپ کا کتنا نقصان ہوا تقریباً چالیس پچاس ہزار کا نقصان ہوا ہے مچھلی آئے گاڑیوں میں اٹھائی ہے یہ سارے ریڈیوں والے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ریڈیوں والے ہیں یہ ان کا احتجاج یہ ہے کہ ہمیں جگہ دی جائے ایک بات مجھے بتائیے یہاں پر جو دکانے جنمن دکانے دکانوں کے اندر جو مسلی فروخت ہو رہی ہے وہ کتنی دکانے ہیں ایک سو بیس دکان ہے یہ سارے اور ٹھیلے کتنے ہیں تو جاوزات کے اوپر باہر فوتپات کے اوپر میں بتاتا ہوں پہلے ہم ٹھیلے لگاتے تھے ٹھیلے کمیٹی والے اٹھا کے لے گئے ان کی دکان ہونے ہوتے ہوئے بھی ٹھیلہ لگانا فوتپاتے بیٹھنا اس کی کیا ضرورت ہے اس کی یہ ضرورت ہے یہ دکان والے اپنی دکان کیا کہ نہیں ہمیں بیٹھنے دیتے ہم کہاں جائے ہم نے یہ تو یہ یہ مجھے سبات نہیں سمجھا رہی کہ آپ کی دکان نہیں ہے لیکن آپ مچھلی بھی بیشنا چاہتے ہیں اور آپ فوتپات کے اوپر بیشنا چاہتے ہیں یہ دیکھو یہ اندر فوتپات کے ہم پیچھے بیٹھے ہیں فوتپات کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے بھی بیٹھے ہیں نیچے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دکانیں پروائیٹ کریں ہاں حکومت کی ہے جو پچاس لاکھ گھر کا آپ خریدیں گے ہاں ہم خریدیں گے یہ کہہ رہے ہیں بٹھائیں تو صحیح یہ لوگ اچھا یہ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ جو ٹھیلے والے ہیں تمام اور یہ جو فوتپات کے اوپر اپنا سامان رکھ کر مسئلی لگ کر بیٹھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپورچنیٹی دی جائے ایک فش مارکٹ بنائی جائے ہم خریدنے کے لئے تیار ہے ہاں جی اس سے حکومت جو اچھی تھی نا میری بات سنیں اگر نواز شریف شباز شریف نے کچھ کھا بھی لیا نا تو انہوں نے پورے ملک پہ لگایا یہ تو چور ہے چور آگیا ہمیں کاٹ راٹ باٹ ٹک رہا ہے کہ ہم نے پچاس ہزار مہمکہن لاگ مہمکہن ہےợہ چلیئے ایک آخری سوال رہائشی علاقے میں مچھلی مڈی ہونی چاہیے یا نہیں آگر نہیں ہونی چاہیے اسی علاقے میں نہیں ہونی چاہیے اس علاقے میں نہیں ہونی چاہیے یہاں پر ہونی چائیے مچھلی مڈی کہیں یعنی کہ بھی دور چلیے کوئی بات نہیں ہمارا ہے یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد حکام سے بھی بات کریں گے آپ کہیں مجھا ہیے ہمارے ساتھ رہیے